السلام علیکم بیٹا ہم نے یہ جو ہے نا کلاس سیون کی جنوبت علیہ قرآن سے ہم نے جو ہے نا صورت القافرون پڑھی تھی اس کا نشان نزول اس کا ترجمہ اور جو ہے نا آپ کو یہ چیز سمجھائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت کون کون سے وقتوں میں پڑھا کرتے تھے اب آگے نیچے جو ایک چیز میں نے آپ کو بتلائی تھی وہ تھا کہ جو ہے نا فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا تھوڑا ضروری ہے جس آدمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی میں یہ تین باتیں ہوں گی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی لذت پائے گا یعنی ان تین باتوں کے موجود ہونے سے اس کو جو ایمان کا اصل مومن کو جو ہے نا ایمان کی جو لذت حاصل ہوگی جو مزہ آئے گا وہ جو ہے نا اس کو محسوس ہوگا کہ ہاں واقعے میں مومن ہوں واقعے میں ایمان والا ہوں پہلی یہ کہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو جب یعنی کہ اس میں یہ نشانی ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے پہلے ان کی محبت ہو سب سے زیادہ ان کی محبت ہو دوسری بات دوسری یہ کہ کسی بندے سے اس کی محبت محض اللہ سبحانہو کی رضا کے لئے ہو یعنی اگر وہ کسی انسان سے بھی محبت کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے لئے محبت کرے تیسری یہ کہ جب اسے اللہ نے کفر سے نکال کر ایمان سے نواز آئے تو اب وہ اسلام سے پھر جانے کو اتنا ہی برا جانے جتنا آگ میں ڈالے جانے کو یعنی کہ اگر مومن بن گیا تو اب اس کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ جو ہے نا آگ میں ڈال دیں یا مطلب آگ میں ڈالنا کتنا مشکل ہوتا ہے یعنی ایمان سے پھر جانا بھی اس کے لئے اتنا ہی مشکل ہو یعنی وہ کبھی بھی نہ چاہے کہ میں دوبارہ جو ہے نا کفر کی زندگی غمرائی کی زندگی کی طرف لوگ ڈوں تو یہ جس آدمی میں چین چیزیں پائی جائیں گی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام دنیا سے زیادہ اور اگر کسی انسان سے محبت کرے وہ بھی جو ہے نا اللہ کے لئے کرے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان والا بنایا ہے مومن بنایا ہے تو اس کو مرتد ہونا یعنی کہ اسلام سے پھر جانا اتنا ہی برا لگے اگر کوئی اس کو جو ہے نا آگ میں ڈالے جتنا وہ چیز بری لگتے جتنی ہی یہ چیز اس کو بری لگے تو یہ چیزیں جو ہے نا ہم میں ہونی چاہیے ہم نے اپنی اپنی نشانیاں بنائی ہوئی ہیں اپنے اپنے طرف سے جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا کسی کو کافر بنا دیتے ہیں کسی کو مومن بنا دیتے ہیں کہ بھائی اس میں یہ ہوگا جو ہے نا وہ مسلمان ہوگا اس میں وہ ہوگا تو یہ جو ہے نا کافر ہوگا نہیں ہمیں جو جو امتے مانا رکھنا چاہیے وہ پہ مانا ہو کہ جو اللہ کا اللہ کا مانتے ہو یعنی کہ اللہ کا کہنا مانتا ہو اس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے ہوں سنتیں ہوں قرآن کے مطابق ہو حدیث کے مطابق ہو تو پھر ہم وہ مومن قرآن کہتا ہے کہ مومن کی نشانی قرآن نے بتائی ہے جب اللہ کا ذکر ہو جائے تو اللہ کے خوف سے ان کے دل دھر جاتے ہیں یہاں تو لوگوں کی خوف سے ہمارے دل در جاتے ہیں صحیح ہم اللہ کی آیتیں سننے قرآن نے سورة الانفان میں دوسری نشانی یہ بتائی ہے کہ جب مومن اللہ کی آیتیں سندہ تو اس کا ایمان بڑھتا ہے مگر یہاں تو تھوڑا سا اولٹے جو ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے قرآن سے تو ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا مگر دوسری دنیا کی چیزیں کس سے کہانیاں سن لو جو ہے نا کچھ اور چیز سن لو تو اس سے ہمارے جو ہے نا دل نرم ہو جاتے ہیں مگر قرآن سے ہمارے دل نرم نہیں ہوتا ہے بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا تھوڑی سوچ اور فکر کرنی چاہیے اپنی طرف سے جو ہے نا کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے اگر ہم قرآن اور حدیث کے مطابق چلتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات کو پورا کرتے ہیں تو پھر ہم مومن ہیں ورنہ جو ہے نا ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اب آپ کا ہمار کے پیج نمبر 132 اس میں جو ہے نا آپ علم عمل کی باتیں پڑھیں گے خالی جگہیں پر کریں گے اور کالم علف کو کالم با سے ملائیں گے اور اس کو سٹیڈی کر کے جو ہے نا آپ سمجھیں گے معلوم کیجئے کافر کسے کہتے ہیں سوچئے یہ چیزیں پڑھ کے جو نا آپ اس پورے صفحے کو دونہ حل کریں گے یہ وہی چیزیں جو آپ نے پچھلے صفحے میں پڑھی ہیں یہ آپ کی جو نا ایک پریکٹس ہے ایک مشک کے جو آپ کریں گے تو آپ کو یہ اچھے سے یاد ہو جائے گا انشاءاللہ نیکس جو ہے نا لیکچر میں ہم جو ہے نا مزید آگے اس کی مشک کو حل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ